اس وقت ہم مسجد کوبہ میں موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے ترشید لے کے آئیں گے تو اس طرف سے یہ باہر سڑک میں در آرہی ہے جہاں سے لوگاڑیاں آرہی ہیں وہ سڑک ابھی بھی شاعرہ ہجرہ کلاتی وہ ہے جہاں پہ تلعال بدر علیہ نا کر کے جو ہے وہ پلو نجار کی بچیوں نے چھوٹی بچیوں نے دفت جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم مسجد کوبہ پہ موجود ہیں میرے ساتھ میرے بھائی محمد عرب صحیح صاحب موجود ہیں یہ تاریخی حوالے سے مسجد کوبہ پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں ناظرین سامین جرہا توجہ سے سنیے گا جناب السلام علیکم اللہ علیہ وبرکاتہ اس وقت ہم مسجد کوبہ کے مقام پہ ہیں یہ وہ مقام ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے ترشید لے کے آئیں گے اس طرف سے یہ باہر سڑک نظر آ رہی ہے جہاں سے لوگاڑیاں آ رہی ہیں وہ سڑک ابھی بھی شہرہ ہجرہ کے لاتی ہے ہجرت والی شہرہ ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے تشیف لے کر آئے ہیں مقام مکرمہ سے اور آ کر ادھری فرنٹ کے اوپر تھوڑا پہلے فوارے لگے ہوئے تھے اب ہٹھا دی ہیں لیکن وہ جگہ وہ بتلاتے تھے یہ جگہ وہ ہے جہاں پہ تلعال بدرو علینا کر کے جو ہے وہ پڑھوں نجار کی بچیوں نے چھوٹی بچیوں نے دب بجا کر آفتا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ آئے تھے اور ابھی ہم جس مقام پہ کھڑے میں اس مقام کی بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ اونٹنی آکے پہلے اس مقام پہ رہتی تھی اور یہاں پہ رکے تھے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبہ میں اسلام کی پہلی مسجد بنوائی اسلام کی پہلی مسجد ہے اسلام کی پہلی مسجد بنی وہ یہ مسجد قبا بنی اور یہ سامنے آفتا ہے کہتے ہیں کہ وہ مسجد قبا ہے جہاں پہ بنی تھی اس کے علاوہ قبا کا مقام اس کے خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال ہے حضرت عبداللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہے ان کی بھی جو ہے وہ وصال اسی علاقے میں ہوا شام سے واپسی پہ جب وہ آ رہے تھے تو اس علاقے میں ان کا تدیت خراب ہو گئی تو ننیال والوں نے یا سسرال والوں نے ان کو یہی روک لیا حضرت عبداللہ سلام کے ننیال تھا تو کہ بھئی ہم تاماد ہے حالت حراب ہے بیمار ہے تو کافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ نہیں جانے دیا تو یہی رک گیا ہے پھر یہی ان کے کچھ عرصے بعد انتقال ہو گیا تا حضرت عبداللہ سلام کی ولادت سے پہلے اور یہ حضرت عبداللہ سلام کا ننیال کا علاقہ ہے حضرت عبداللہ سلام اس کو اون کرتے دے باقاعدہ اس جگہ کو حضرت عبداللہ سلام نے عدینا منورہ آئے حضرت عبداللہ سلام نے ہر چھوٹے علاقے کا ایک ایک نقیب بنا دیا تھا امیر بنا دیا تھا تو بنو نجیار کا بھی ایک امیر بنایا تھا جس کا تنچہ سے بعد انتقال ہو گیا پھر عبداللہ سلام کے پاس وہ لوگ آئے کہ آپ ہمارا دوبارہ کسی اور کو نقیب بنا دیں عبداللہ سلام نے بولا کہ نہیں آپ کا جو ہے وہ امیر جو ہیں وہ میں خود خود ہوں کیونکہ میرا بھی علاقہ ہے اس طرح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو اون کرتے تھے اور یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک بیرِ عریض کر کے ہے جو بیرِ ختم بھی کہتے ہیں اس کو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی وہ انگوٹھی ہے جو اسمان رضی اللہ انہوں تک پہنچی ہے تھا وہ بکر سے ہوتی لی تو بعد میں وہ اس کوئے پہ بیٹھے ہوئے تھے قریب میں تو وہ کسی دیو سے سہادی کو پکڑاتے ہوئے تو وہ ہاتھ سے کوئے میں گر گئی اور پھر اللہ کو یہی منظور تھا اس انگوٹھی کو دوبارہ بہت ڈھونڈا گیا لیکن وہ انگوٹھی ملی نہیں تو یہ ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال ہے اور یہاں وہ بچیوں نے تلعال بدر علینا کہ ہم پہ آج وہ ہے بدر منیر قلو ہوا ہے تو مدینہ والوں نے خوشی کا اظہار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت مدینہ سے محبت کر دیتے اللہ ہمیں بھی مدینہ منبرہ سے وہ محبت نصیف ہے آمین آمین ناظرین سامین یہ مسجد قبہ ہے میرے بھائی محمد عارف صحیح صاحب بہترین خوبصورت نداس میں آپ کو تاریخی حوالوں کے حساب سے حوالوں سے اس پر روشنی دار رہے تھے ابھی ہم نے دو نفل یہاں ادا کر لیے اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جس نے باوضو ہو کے مدینہ منبرہ سے یہاں تشریف لایا کوئی بھی ظاہر سے یہاں آ کے دو رفعہ نفل پڑے تو اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے تو اس وقت ہم موجود ہیں مسجد قبہ میں ابھی ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے واپس حرم نبی شریف میں وہاں ہم جمعہ کی نماز ادا کریں گے تو آپ سے ملاقات انشاءاللہ ہوتی رہے گی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اپنی تیم کی آراز سے نمازیے گا فی امان اللہ اللہ حافظ مارک غ filming عمرے عمرے موسیقی